احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں جو کرنے والی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ہم ایک چیز ملتی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا دعو مرضاکم بصدقہ دعو مرضاکم بصدقہ کہ تم اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام کی اگر زندگییں اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف آتی تو وہ فوری طور پر صدقے کا احتمام کرتے تھے کوئی بیمار ہوتا تو سب سے پہلے صدقہ کرتا ہمارا معمول آج یہ بن چکا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم سارے جو ہے وہ ڈاکٹرز اور ہر جگہ جہاں ہمیں جو ہے امید ہوتی ہے مجھے یہاں سے شفاہ مل جائے گی ہم وہ دروازہ بجا لیتے ہیں جب نا امید ہو جاتے ہیں تو آخر پہ آ کے صدقہ دیتے ہیں کہ اب تو بس اللہ ہی ہے جو ہے اس معاملے کو حل کر دے اللہ ہی ہے جو یہ کر دے سلسلہ تو اب تو بس دعاوں کے سہارے ہیں تو بھائی یہ جو چیز ہے یہ ابتداء اپنانی چاہیے جب کوئی مسئیبت آئے کوئی پریشانی آئے تو فوراں سب سے پہلے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے ہمیں صدقے کی صفت کو اپنانا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ صدقہ بکرا ہی صدقہ کیا جائے گا تو اس لیے آپ احتمام کریں صبح جب آپ گھر سے نکل رہے ہو اپنے کام کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو جتنا میسر ہے ایک روپیہ دو روپیہ تین روپیہ پانچ روپیہ جتنی جس کو جو ہے وہ استعداق ہے اپنی استعداق کے بقدر وہ صدقہ کریں سب سے پہلے اس مرس کا علاج وہ صدقہ سے کیا جائے تو سب سے پہلے صدقہ کریں اور پھر گھر سے نکلیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتری والا معاملہ فرمائیں گے اسی طرح دوسری چیز جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے جیسے میں نے بات ذکر کی کہ اب ہم جناب والا وہ مساجد سے دور ہو رہے ہیں اور یہ نماز واجماعت کو ختم کیا جا رہا ہے تو یاد رکھیے نماز کے اندر بھی شفا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر شفا ہے اسی طرح نماز کے اندر بھی شفا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے اور تکریف کی وجہ سے کراہ رہے تھے نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو حریرہ کیا ہوا تمہیں تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے آپ نے فرمایا قم فصل اٹھو نماز پڑھو آپ نے فرمایا قم فصل اٹھو تم نماز پڑھو فَإِنَّ فِي الصَّلَاتِ شِفَا پس بے شک نماز کے اندر شفا ہے بے شک نماز کے اندر شفا ہے تو آج ہم جو مساجد سے دور ہو رہے ہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا بلکہ ہمیں احتمام اس چیز کا کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ کی ترتیب پر نوافل اپنے ذمہ کر لیں ایک تو نماز پنجگانہ کا احتمام کرنا ہی کرنا ہے اس سے ہٹ کے دو رکعات چار رکعات چھ رکعات آٹھ رکعات دس رکعات جتنی توفیق نویسر ہے جتنا وقت نویسر ہے اور آج کل تو ویسے بھی وقت کثیر ہے تو جتنا آپ احتمام کر سکتے ہیں اس کا احتمام کیا جائے نوافل کا صلاة التوبہ پڑی جائے صلاة الحاجات پڑی جائے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی جائے نمازوں کی کسرت کی جائے نوافل کی کسرت کی جائے اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ نماز میں صرف کیا جائے تو انشاءاللہ جب ہم اس طرح کر لیں گے ایک استغفار کی کسرت ہوگی صدقے کی کسرت ہوگی نوازوں کا احتمام ہوگا اور اللہ رب العزت کے جو احکامات تو ہماری طرف متوجہ ہیں جب ان کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حوالے کریں شریعت متحرہ کے ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنا لے والے بن جائے نہ کہ جب یہ مصیبت آئی ہے اس مصیبت کے اندر بھی ہم اللہ کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مسائب کے ان مسائب اور ان آفات سے اور خاص طور پر یہ جو ابھی وائرس پھیلا ہوئے کرونا وائرس اللہ رب العزت ہماری ہماری اس سے حفاظت فرمائے ہمارے ہم وطنوں کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو اس جو ہے وہ آزمائش سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جہاں جہاں پر بھی آپ سن رہے ہیں جس جس جگہ پر بھی آپ جو ہے وہ لائف دیکھ رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو متوجہ کر لیجئے اور اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ رب العزت کے طرف جب روجو کریں گے تو اللہ ہماری جو ہے وہ زبان سے نکلی ہوئی بات کو ضرور قبول کریں گے اس یقین کے ساتھ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی جو ہے نظر رحمت وہ بندے پر زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت ہم مسلمان بلکہ سارے انسان بہت زیادہ پریشان ہیں اور یقیناً اللہ رب العزت کی جو نظر ہے وہ اپنے بندوں پر کیا ہے اپنے بندوں پر ہے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں تو ہمیں بھی اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ رب العزت خالی نہیں لٹائیں گے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے تو میں ساتھ مل کے دعا کیجئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى خیر خلقی محمد وآلہ واصحابی اجمعین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائلین اے اللہ ہم آپ کے گناہگار خطاکار سیاہکار بندے ہیں اے اللہ بظاہر تو ہم بندے ہیں اللہ حقیقت میں بڑے ہی گندے ہیں اے اللہ حقیقت میں بڑے ہی گندے ہیں اللہ ہم گناہوں کی نجاست کے اندر لتھنے ہوئے ہیں اے اللہ گناہوں کی دلدل کے اندر دھنس چکے ہیں اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ ہم پر نظر رحمت کر دیجئے اے اللہ اے اللہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ یہ آپ کی ناراضگی ہی کے اثرات ہیں کہ اللہ آج ہر میں شریفین بھی ہم پر بند ہو چکے ہیں اے اللہ اے اللہ جو ہماری امید کی آخری کرن تھی اے اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا کہ سابقہ قوموں کے اندر جن وجہوں سے عذاب آیا ہے اے اللہ وہ ساری چیزیں آج ہم میں بطور اتم موجود ہیں اے اللہ جس طرح تُو نے اے اللہ جس طرح تُو نے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اے اللہ اجتماعی عذاب سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے اے اللہ اس عذاب سے بھی ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ ہم پر رحم کر دے اللہ کرم کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ اپنی ناراضگی کو ختم کر دے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اے اللہ اے اللہ ان اٹھ ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ آج راد نہ کیجئے اللہ دھدکار نہ دیجئے اللہ راندہ درگاہ نہ کر دیجئے اللہ محروم نہ کر دیجئے اللہ بڑے ترے گناہ گار بندے ہیں اے اللہ ہم پر نظر رحمت کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے نا اللہ اب نہیں بھی معاف کرنا چاہتے تو میرے مولا پھر بھی معاف کر دے اللہ مانا کہ ہم نے تیرے نعمتوں کی ناقدری کی اے اللہ تُو نے ہے اے اللہ مانا کہ ہم پر مساجد کے دروازے کھلے رکھے ہم پھر بھی مساجد میں نہ آئے اے اللہ تُو نے ہمارے لئے اے اللہ خان کہیں کھلی رکھی ہم نہ آئے اے اللہ آپ نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لئے کھلے رکھے اے اللہ مانا ہم سے غلطی ہوئی ہم نہ آئے لیکن اے اللہ اب تو ان دروازوں کو کھول دیجئے اللہ ہم اپنے گناہوں پر اب نادم ہیں اللہ شرم اندہ ہے اللہ اب ان دروازوں کو کھول دیجئے اللہ اللہ اپنی نحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے اللہ شبقت والا محبت والا محبت فرما دے اللہ اپنی نرازگی کو ختم کر دے اللہ اللہ ہم نے تو تیرے محبوب پیغمبر سے سنا کہ تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اے اللہ دنیا کی ماہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہماری ماہ اللہ ایک سو ہی چپتی نہیں ہے اللہ وہ تڑپ اٹھتی ہے اے اللہ اے اللہ دنیا کے اندر کچھ طبیعت خراب ہوتی نہیں ہے ماہ کی راتوں کی نینے ختم ہو جاتی ہے میرے مولا میرے مولا تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمیں کیسے عذاب میں پسند کرے گا اللہ بے شک ہم مانتے ہیں تو نہیں ڈالنا چاہتا ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مستحق کر چکے اے اللہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر کیجئے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ کیجئے اللہ اپنی رحمت کے خزانوں کی طرف نظر کیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھئے اللہ اپنی رحمت کے وسطوں کو دیکھتے ہوئے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما اللہ ہمارے پاس صرف آپ کا در ہے اللہ صرف آپ ہی آپ ہے اللہ ہمارے پاس آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ صرف آپ ہی آپ ہے اے اللہ دنیا کا بھیکاری اگر ایک دروازے سے خیرات نہیں ملتی اللہ اسے امید ہوتی ہے وہ جاتا ہے دوسرا دروازہ پہ جاتا ہے وہاں سے خیرات نہ ملی اسے امید ہوتی ہے تیسرا دروازہ بجے گا خیرات مل جائے گی اللہ جن کم بختوں کے پاس اللہ ہم جن بدبختوں کے پاس دروازہ یہ ایک ہے اللہ ہم ان بدبختوں پر نظر کر دیجئے اللہ ہمارے پاس صرف آپ کا در ہے اللہ صرف آپ کا در ہے اللہ آپ کے در پر آگئے ہیں اللہ اب نظر رحمت کر دیجئے اللہ اب معاف کر دیجئے اللہ اب گناہوں سے در پر نظر کر لیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے معاف کر دیجئے اللہ آپ نے تو ہمیں نبیہ رہے صلات و السلام آتا کیے ہیں اللہ ہمیں ان کا امت ہی بنایا اللہ ہم نے ان کی بھی قدر نہ کی اللہ ان کی سنتوں کو بھی پامال کیا اللہ ہم نے ناقدری کی اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے زندگی امت ہی امت ہی کہتے یا اللہ اپنی امت کے لیے روتے رہے اے اللہ آج امت اے اللہ آج ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ گئے آپ کے سنتوں کو چھوڑ گئے اللہ ہم نے ناقدری کی ہم نے رسول اللہ سے بے وفائی کی اللہ ہم اسے قابل دے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی ہے یہ اسی کا صحیح ہے لیکن اے اللہ اے اللہ آج سے توبہ کرتے ہیں اللہ آئندہ تیرے حکموں کو پہمال نہیں کریں گے اللہ تیرے حکموں کی اطاعت ہوگی اللہ آج تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ ہم گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں اللہ آج تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا والی زندگی گزاریں گے اللہ اب تو وعاف کر دیجئے اللہ اب تو رحم کر دیجئے اللہ اب تو رحم کر دیجئے اللہ وعاف کر دیجئے اللہ رحم والا معاملہ فرما اللہ محبت والا معاملہ فرما میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما اللہ جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگا اللہ وہ بھی بن مانگے عطا فرما اللہ محاف فرما اللہ بن مانگے عطا فرما میرے مولا نبی علیہ السلام نے جن جن چیزوں کی اے اللہ پناہ مانگی ہے اللہ ہمیں بھی ان چیزوں سے ہماری بھی ان چیزوں سے حفاظت فرما میرے مولا نبی علیہ السلام نے آپ سے جو جو خیریں مانگی ہے اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ اتا فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتکا یا ارحم الراحمین